اسلام علیکم محاتم نظرات میں ہوں اسرائے مدکسانہ آج میں قرآن پاک دیکھ رہا تھا تو ایک آیت میری نظروں سے گزری اور اس نے چونکہ لنک کیا ہماری کلولی گفتگو کو میں نے سوچا کہ آپ ایک ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو وَاللَّهُ غَنِيُنْ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا تو بسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے جو بھی شخص جہاں پہ بھی ہے وہ چاہے وہ کتنے بڑے ہدے پہ ہے چاہے کتنا طاقتور ہے کتنا بادشاہ ہے اور کتنا کمزور ہے جو بھی ہے وہ فقیر ہیں کیونکہ وہ اس کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جو سورہ احد ہے ہماری ایک سورہ اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں جس میں توحید کیا جو بہترین قسم کی جو سورہ ہے وہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی توحید میں آتے ہیں توحید کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے توحید کے اوپر تو پھر ہم کسی چیز سے اس کے علاوہ نہیں مانگ سکتے اور اسی وجہ سے ہمیں وہ یاد دلا رہا ہے کہ اپنی اپنی جنگوں پہ جہاں پہ بھی ہو ہمارا ایک چھوٹا سا لائف سپین ہے اس زندگی کے لائف سپین کو استعمال کرو اپنی ایٹرنل لائف کے لیے اور اسی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کرو اور کبھی یہ نہ سوچو کہ تم بادشاہ بن گئے ہو یا تم فلاں بن گئے ہو کوئی وزیر آدم بن گیا ہے کوئی آرمی چیف بن گیا ہے کوئی کچھ بھی بن گیا کوئی رستم ازما بن گیا ہے تو وہ سب کے سب فقیر ہیں تو یہ میں مجھے کل جب ہم آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک دعا جو کوئی صاحب نے لکھ کے دی تھی کہ جس میں وہ یہ تھا کہ کہ یا اللہ مجھے گنی کر دے مجھے گنی کر دے یہ سوال کرتا ہوں اور میرے دوستوں کو بھی گنی کر دے تو گنی ہونا جو ہے یہ تو اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے اب جن لوگوں کو وہ صفت اپنی عطا کر دے پھر وہ کیا ہوگا اب ذرا اندازہ لگائیں نا کہ جب وہ جو گنی ہے اگر وہ اپنے بندوں کو گنی کر دے تو پھر وہ کیا بندے ہوں گے آپ اندازہ لگانے تو اس لیے اللہ تعالی سے دعا ہے آپ نے پسند کیا اس سلسلے کو میں کبھی کبھی آف این آن اس کو جاری رکھوں گا لیکن کچھ لوگوں کو گران بھی گزرا ہے میں دیکھ رہا تھا کومنٹس بھی تو ان سے گزارش ہے کہ برداشت کر لیں اور اگر بہت ہی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں کسی کوئی عجیز نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے اوپر گران گزرے گا گزرنا چاہیے لیکن اگر عصرہ کی کوئی بات آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آپ توڑا سا فاورڈ کر دیں اس کو لیکن کوشش کریں کہ سن لیں کیونکہ ہمارا سننے سے ہی ہو سکتا ہے ہماری تقدیر بدل جائے تو اسی حبالے سے ایک اقبال کا میں آپ کو جاتے جاتے ایک چھوٹا سا شعر آپ کو سناتا ہوں اور اقبال نے فرمایا کہ زمانہ کے انجیرے زنجیر ایام ہے زمانہ کہ زنجیر ایام ہے دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے اب دیکھیں یہ کتنا یہ جو بے سباتی ہے اس دنیا کی اور اس میں اللہ تعالی جو میں نے آپ کو مثال دی اسی کو آپ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ کیا ہیں ہمارا صرف الٹ پھیر ہے دموں کا الٹ پھیر ہے اگر وہ ہو جائے تو ہم فارغ ہیں اور میں اکثر کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب یہ اس طرح کی صورت ہے اللہ ہم دیکھتے ہیں اور ہماری زندگی میں کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں فٹبال کھیل رہا تھا تو مجھے بھاگتے تھے اس میں بہت زیادہ اس وقت تو خیر وہ شدید قسم کی وہ ایکسرسائز ہوتی تھی تو ایک دم ایسے مجھے لگا کہ جیسے سانس اکھڑ رہا ہے اور ایک ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا کہ ہم گون لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس نے زندگی دینی تھی تو اس نے نہیں اکھڑ نہیں دیا لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ایک دمیں واپسین جو ہے وہ آئے کے نہ آئے اور یہی بات ہے اور یہی ہماری اوقات ہے کہ جس دن ایسے محسوس ہوگا کہ آپ نے جانا ہے تو پھر وہ جو دم ہے وہ بس اوپر نیچے ہوگا اور ہم چلے جائیں گے تو اتنی سی ہماری اوقات ہے تو یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر بڑے بڑے کام جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں اور ہم بچ جائیں یہ جو ہم کام کرتے ہیں اچھا جی اب یہ تو صورتحار ہو گئی اور اس میں آج ایک بہت بڑا دھماکہ ہے دھماکوں کا دھماکہ جس کو کہتے ہیں نا ایسی بریکنگ زبردست قسم کی خبر ہے کہ وہ عمران آپ کو یاد ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے اللہ اللہ حق ہے ٹھیک ہے نا اور واقعتاً جب بھی آپ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ آپ کا یقین اور آپ کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے وہیں وہیں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا اب یہ جو میں آپ کو دکھانے لگاؤں یہ سٹوری جو ہے یہ ایسا ثبوت آ گیا ہے عمران خان کی ڈیفنس ٹیم کے پاس آج کے بعد کہ جس نے وہ بقول شیر افضل مروت کے سائفر کیس تو وڑ گیا آج کے بعد سائفر کیس جو ہے وہ وڑ گیا اور اس کی جو ہوا تھی نا وہ ساری کی ساری پنکچر ہوگی وہ کیسے ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو بلکہ شیر کرتا ہوں دکھاتا ہوں کہ یہ آپ ذرا دیکھیں یہ سٹوری ہے جو آج جو ہے وہ انٹرسیپٹ نے دی ہے اور یہ وہی ادارہ ہے آپ کو یاد ہے نا کہ جس ادارہ نے سارے کی ساری ابھی تک کی جو خبریں ہیں جن کی وجہ سے یہ بچا رہے تھے کہ باہر نہ نکلیں لیکن انہوں نے لیکن کی خبریں اور سائفر کے پہلے بھی انہوں نے خبر دی تھی کہ کیا اس کی اوقات ہے اچھا جی یہ اس کی ہیڈنگ کیا ہے اچھا آپ نے بڑا مدے لے کے یہ سننا ہے میں آپ کو بڑے اردو میں بھی اس کی سٹوری کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو اور امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی سیکریٹ پاکستان ڈاکومنٹ انڈرمینز اسپیوناج کیس اگنس نمران خان جو اس کے خلاف جو ایک کیس بناوا ہے اسپیوناج کا جاسوسی کا یا پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کو خراب کرنے کا وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ سیکریٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگا ہے اور وہ اس نے اس کے سارے کیس جو ہے اس کو سیکریٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے مختلف موالے کے ساتھ اس کو کمپرمائز کر دیا بٹ ڈاکومنٹ لیکڈ ٹو د انٹرسیپٹ سیز دیٹ ڈاکومنٹ ہیپن کہ یہ جو ڈاکومنٹ انٹرسیپٹ کو ملا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جس بنیاد کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے وہ بنیاد ہی نہیں ہے وہ بنیاد ہی ایکزیسٹ نہیں کرتی طاقتوں کے ساتھ وہ الگ سے ہیں لیکن اس کو میں اب آپ کو تفصیل اس کی بتاتا ہوں شروع سے آپ کی اس کو میں بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں جی کہ اکروشل ڈاکومنٹ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہے فرم پاکستان's انٹرسیپٹ انٹیلیجنس ایجنسی یہ کہاں سے یہ آیا ہے ڈاکومنٹ آئے ایس آئی سے ہماری پیاری ایجنسی آئے ایس آئی سے یہ ڈاکومنٹ آیا ہے انڈرمائنز ایجر پلانک انڈرمائنز ہائی پروفائل پروسیکیوشن آئے کنٹریز فرم مینسٹر فرم پرائم نسٹر عمران خان اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے آئے ایس آئی کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے وہ انڈرمائن کر رہا ہے اس کو اس نے تو بہو برباد کر دیا ہے نقصان پہنچا دیا ہے ایجر پلانک پلانک کیا ہوتا ہے پلانک ہوتا ہے یہ کبھی آپ دیکھیں نا کہ جو جو ٹیمبر کا بھی ایک حصہ جو جس کے اوپر کوئی چیز بنائی جائے یا کوئی کھڑی بھی ہو اس کو پلانک کہتے ہیں یعنی بڑا امپورٹنٹ پارٹ کسی بھی چیز کا جو ہے یا فنڈمنٹل جس کو کہتے ہیں کسی بھی ایس اے کا یا کسی پولیسی کا کوئی جو فنڈمنٹل ایشو ہوتا ہے جہاں پہ وہ پولیسی کھڑی بھی ہوتی ہے اس کو پلانک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ میجر پلانک تھا ان کی پوری کیس کا یہ جو عمران خان کے خلاف کیس تھا اس نے اس کو ختم کر دیا خان ریمینز بیہائنڈ بارز وائلی فیسز ٹرائل فور مس ہینڈلی مس ہینڈلی از سیکرٹ ڈاکیمنٹ ان کے اوپر یہ کیس کیا گیا ہے عمران کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ جو ہے اس کو مس ہینڈل کیا ہے جس کو سائیفر کہتے ہیں نوان ہے سائیفر which the prosecution claims compromised the integrity of the encrypted communication system used by the state's security apparatus وہ کہتے ہیں کہ جو یہ جو encrypted یعنی جو خفیہ ایک نظام ہوتا ہے communication کا اس کو انہوں نے compromise کر دیا but اب یہ درہ سننے according to an ISI analysis leaked to the intercept کہ ISI نے اس کے اوپر analysis کیا جو کہ leak ہوا ہے intercept کو وہ کیا کہہ رہے ہیں that claim is entirely false وہ کہتا ہے کہ یہ جو claim ہے حکومت کا کہ جی انہوں نے compromise کر دیا ہے پوری security کو پاکستان کی یہ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے لغو ہے ٹھیک ہے نا بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے internally یعنی اندرونی طور پر the agency concluded that the leak of the text of a cipher could in no way compromise the integrity of the system وہ کہتے ہیں کہ یہ جو agency کی agency اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو leak ہوا ہے text جو اس کا cipher کا وہ کسی بھی صورت میں compromise نہیں کرتا اس سسٹم کی integrity کو an assessment contrary to public claims made repeatedly by prosecutors اور یہ claim جو assessment ہے یہ اس claim کے بالکل متضاد ہے جو کہ prosecutors جو ہیں ہمارے جو ما شاءاللہ جو prosecutor کو پتہ یہ کون ہے وہ جو کر رہے ہیں یہ ان کی جو claims ہیں اور ان کی یہ assessment میں یہ بہت المشرک ہیں نہیں بلکل ایسا ہوا ہی نہیں ہے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اچھا اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کو continue کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے the former prime minister faces up to 10 years in prison if found guilty under پاکستان 's official secrets act and could face the death penalty if charged with treason in the case اور اگر ان کے اوپر دھاری کا مقدمہ ہو گیا اور اس میں ان کو convict کر دیا تو اس میں death بھی ہو سکتی ہے اچھا جی اب یہ ذرا تھوڑا سا سنیں آپ کہ on august 9 2023 9 august 2023 کو the intercept published the text of the cipher outlining US pressure against Pakistan to remove خان تو اس دن آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو story کر کے دی تھی اور بتایا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو جو report ملی ہے اندر سے اس میں بتا دیا کہ cipher جو تھا اس میں کیا کیا تھا اور کیا اس میں لکھا تھا کہ عمران کو کیسے remove کرنے پاکستان پاکستان انٹیلیجنس انجنسی issued an assessment addressing the very question of how damaging publishing such a text would be اس کے فورن بعد ISI نے خود assessment کی کہ کیا واقعی ایسا ہوئے اب انہوں نے لکھا کہ no threat to پاکستان encryption existed پاکستان کی جو خفیہ communication کی جو صلاحیت ہے اس کو کسی قسم کا کوئی threat اس سے نہیں ہوا ٹھیک crystal clear وہ کہہ رہے ہیں بلکل clarity کے ساتھ انہوں نے کیا دی یہ جو assessment ہے اب یہ ان کی ہاتھ لگی اچھا on august یہ پچھلی 9th کی بات تھی یہ 11th کی بات 2 days after the intercept story was published an internal request for information was sent to the ISI by the Ministry of Foreign Affairs جس دن ان کی story چھپی ہے اس کے دو دن کے بعد foreign office جو ہے وہ ISI کو approach کرتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ internal request ہوئی ہے جو جو کہ public ظاہر ہے کہ آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے the question at hand question کیا تھا does the revelation of the plain text of such a cipher compromise the integrity of the system's encryption کیا اس سے ہماری security جو ہے وہ compromise ہوئی ہے the response filed by the ISI secretariat under the heading ISI policy matters entitled breach of crypto security اب یہ دیکھیں ان کے پاس یہ پہنچا ہے اس لئے وہ پوری کوئی نقصان نہیں پہنچا کوئی رسک نہیں اس میں ڈالا اچھا اب یہ جو ہوا ہے انہوں نے یہ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ if plain text of an encrypted message cryptogram جس کو کہتے ہیں is leaked it has no effect on security of encryptor ان کہ اگر اس طرح plain text جو ہے اگر leak ہوتا ہے plain ہی تھا امران نے لیٹر تو نہیں لا کے دکھا تھا اور وہ پتہ نہیں تھا کیا لکھا ہے تو اس نے کہا سے اس کے اوپر کوئی نو effect ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یہ پھر آگست 23 انہوں نے 11 کو لکھا انہوں نے 23 کو ان کا جواب دیا اور آگے وہ کمپرمائز الگریدم کہ اس طرح اگر کوئی میسج leak ہوتا ہے تو جو الگریدم پورا جو سسٹم ہے ان کا وہ اس سے کمپرمائز نہیں ہوتا کلیر ہے یہ سننے پروسیکیٹور صاحب اور یہ ہمارے بلکہ امران کے جو دیفینس کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ جو سٹوری پڑھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کو ایک ایسا ثبوت مل گیا ہے کہ جس کے بعد اس کیس کو بقول افضل مروت کہ یہ وڑ جائے گا بلکل وڑ جائے گا اس میں کوئی چیز ہی نہیں رہ گی یہ ہوا میں اڑنا لگ جائے اچھا پھر کہتے ہیں جی but the spy agency conclusion in the days following the intercept publication of the secret cipher was that the disclosure of the short piece of text alone without the encryption key did not pose the risk کیا کہتے ہیں کہ جو عمران نے جسرہ ایک plain text اس کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ disclosure of the short piece of text alone کہ اگر صرف آپ short piece اس کا دکھاتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں without the encryption key جو encryption کی جو ہوتی ہے چابی جس کو کہ لیں یا اس کا کوئی code ہوگا جو کچھ بھی ہے اگر وہ نہیں دیا تو پھر it did not pose a risk اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی risk نہیں create کیا تو اس لحاظ سے بڑی بہت بڑی خبر بہت بڑی آپ سمجھ لیں کہ یہ blessing in disguise اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ leak کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سسٹم میں لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ حقیقت باہر آئے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ میں پیٹتا رہتا ہمیشہ آپ کو پتہ میں ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ whistle blower جو ہیں وہ ہمارے سسٹم ختم ہو چکا ہے ہمارے ہم جب ریپورٹنگ کرتے تھے تو ہمیں اندر سے سسٹم سے لوگ نومن فور پاکستان آجے وہ کہیں کہ ایک اناسی انیلیسی کہ لانچ اکی ٹکی 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 ہے وہ اتنے اگر bits of plain cipher text اگر data encrypted جاتا ہے تو پھر وہ نقصان ہو سکتا ہے that would be an amount of text that exceeds not just the length of خان's diplomatic cable but also the total amount of digital storage space available worldwide تو وہ اتنا بڑا کہ آپ دیکھیں کہ جو worldwide جتنا کوئی space available storage کی یہ اتنا کوئی بڑا data جو ہے وہ leak ہو جائے تو پھر جا کے کہیں مسئلہ ہو سکتا ہے in other words there was never any risk whatsoever کسی قسم کا انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں risk نہیں تھا that publishing the contents of the cipher could allow an adversary to crack that crack the state's encryption system وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا next to impossible ہے کہ کوئی دوسری ریاست جو ہے وہ پاکستان کے جو encryption کا system ہے اس کو crack کر سکتی تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے اور کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں اور یہ اس کے باوجود کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آئے سے کی اپنی assessment ہے اور یہ کب آ رہی ہے august میں سپٹیمبر اکتوبر نومبر دسمبر چار مہینے گزر گئے میں ابھی بھی اسی لائن پر لگے میں اس assessment کو کسی نے نہیں مانا نہیں ہے اور یہ foreign office کی دیکھیں بدماشی دیکھیں کہ انہوں نے بھی اس کو public نہیں کیا کہ بھی ہمیں ایک assessment مل گئی ہے تو بھئی آپ بتائیں نا کہ former prime minister کو چارج کیا جا رہے تو آپ بتائیں کہ ہمیں authentic sources سے یہ خبر آگئی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی یہ جا کے گوہیاں دینے کے لیے طلعے میں یہ ہے نا ہمارا system جو compromise ہوا ہے تو یہ ساری story جو ہے آپ پڑھیں اس کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ the allegation that khan undermined the cryptographic security now forms a major part of state security charges against the former prime minister who remains Pakistan's most popular politician یہ کون کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اخبار authentic جو news organization وہ کہہ رہی ہے کہ the most popular politician in Pakistan عمران خان اور اس کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے a conviction on the charges would likely prevent khan from being able to contest future elections including those expected early next year تو یہ کوشش یہی ہے کہ election نہ لڑ سکے اور اس کے اوپر نئے نئے کیس کبھی نکاح کا کیس میں اور عجیب بات ہے کہ کوئی چیز نہیں ملی تو نکاح کا کیس ڈال دی ہے کوئی corruption نہیں ملی تو کہا جی عددت نہیں ہوئی پوری ابھی تو اڈا کی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ عجیب سی جو story کے بعد اب میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں اس کا کیا reaction آتا ہے اور اس میں میرے تو یہ بڑی زبردست story ہے اور بڑی detail میں انہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے کس طریقے سے ہوا ہے اور یہ کسی اور کو انہوں نے court نہیں کیا یہ ہماری internationally claimed سب سے بہترین جو آئے سائی ہے یہ اس کو انہوں نے claim کیا ہے کہ ان کی طرف سے جو assessment گئی ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ عمران خان اس میں بالکل بے گناہ ہے اور یہ اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ہے میں تو سمیتا ہوں کہ جو یہ کئی دفعہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کی ایسے مدد کرتے ہیں خاص طور پر جو آپ آپ کا ایمان یہ ہو کہ آپ نے اس کے بندوں کی خدمت کرنی ہے اس کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اس کے لوگوں کے لیے آپ نے آسانیہ پیدا کرنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالق کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کے لیے آپ ارادہ ظاہر کریں اور خالق آپ کو بیل آؤٹ نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ دیکھنے والی چیز ہے اس کو دیکھیں گے ایک دو سلوری طور بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا وہ بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو بلکہ دکھائی دیتا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہوا ہے جلسے کے اوپر جو صورتی اللہ بن رہی ہے اس میں بڑا رییکشن آ رہا ہے ٹھیک ہے جی وہ رییکشن میں ملکہ آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا ہے اور بڑے زبردست قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں یہ میں ایک آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹویٹ دکھا دیتا ہوں چلیں گے اتنا دکھاتا ہوں ایک گارڈین کی بھی سٹوری ہے ویسے لیکن میں ابھی فلحال آپ کو ایک ٹویٹ دکھا رہا ہوں اور ٹویٹ یہ کہہ رہا ہے یہ این بریمر ہے یہ جو یوریشیا گروپ ہے نا اس کے یہ سربراہ ہے یہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں بڑے ویل پلیسٹ ہیں ویل لنکڈ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ how can a jailed former prime minister of پاکستان host rally from behind bars by using an AI generated voice of course جو انہوں نے clone استعمال کیا ہے جو AI artificial intelligence جو clone تھا اس کو انہوں نے یوز کر کے جس طرح کیا ہے اس کو انہوں نے وہ حیرانی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھی تو اب یہ درہ دیکھیں کہ اس میں تقویت ملی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سنا ہوگا یا کناب دو ویا کنستائی میرے پاکستانیوں سب سے پہلے میں اس تاریخی کاوش پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کرنا چاہوں گا مجھے ان پر اور ان تمام سوشل میڈیا رضاکاروں پر بہت فخر ہے جو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ آپ سب شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جیل میں میرا کیا حال ہے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر جیل میں رہنا میرے لیے عبادت کے مترادف ہے میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں جیل میں میں نے تاریخ مذہب اور لٹرچر کو قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا ہے اور اس سے میرے ذہن کو تقویت ملی ہے ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں آج خود کو مضبوط محسوس کر رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے میرا عظم آج بہت مضبوط ہے میرے لیے حقیقی آزادی یہ ہے کہ ملک کا نظام ہمارے آئین کے مطابق چلے اور قانون کا مکمل نفاظ ہو آئین اور قانون کی حکمرانی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بالکل اس کے براکس کر رہے ہیں جس پارٹی کو پچھتر پرسنٹ لوگوں کی حمایت حاصل ہے قدامت پسند اندازوں کے مطابق اسے انتخابی عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو ورکرز کنوانشن یا جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہمارے لوگ اگوا ہو رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی حراسہ کیا جا رہا ہے میں پی ٹی آئی کے تمام رہنماوں کو خاراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس مقصد کے ساتھ کھڑے ہیں اجھا آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور میں نے پورا نہیں آپ کو سنایا لیکن یہ ایک کمال کی ہے سوچل میڈیا ٹیم نے جو پی ٹی آئی کی ہے اس کا جو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کا ریزلٹ بھی آنے شروع ہوئے میں ہیں اور کس طریقے سے عمران خان کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بلکہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہیں یہ اس کا ہے جی گارڈین کا گارڈین کہہ رہا ہے کہ عمران خان ڈیپلائز اے آئی کلون ٹو کیمپین فروم بہائنڈ بارز ان پاکستان اب یہ سارا انہوں نے دکھایا اس میں بھی انہوں نے پورا یہ کلپ جو ہے وہ سارا دکھایا دنیا میں انہوں نے خبر جو ہے وہ create کر دی ہے آہ سوچل میڈیا ٹیم نے کمال کر دی ہے اور آہ یہ basically یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہ دفان جو ہے یہ رکنے والا نہیں ہے اور یہ گارڈین جیسے اخبار پھر باقی جب اور بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹائم زیادہ پھر ہو جائے گا لیکن بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے acknowledge کی جاری ہیں پوری دنیا میں تو بہرحال اس کے اوپر سلسل جاری رہے گا لیکن back to the story once again جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے وہ story جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے یہ میرا خیال ہے کہ سائفر کیس آج کے بعد ان کو ایک بھی hearing نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد کہ جب آپ کی internally آئیسے جو ہے agency ہے وہ سب سے بڑھ کے اس سے بڑی آپ کے پاس اور کونسی agency ہے وہ جب بیل اٹھ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان گناہگار نہیں ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس کو continue کر سکتے ہیں تو اس کو follow کرتے رہیں گے انشاءاللہ آخر میں دعا کہ میرے حزت کیلئے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی بند ہوں اور میرے فقر کیلئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دیں جس طرح تو چاہتا ہے سپردن بطو مائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو مجھے سراکسانا کو کل تک کے لئے اجاز دیجئے کل ملاقات کو انشاءاللہ اللہ حافظ